How to boost immunity power naturally اب آپ کو مہنگی مہنگی ٹیبلٹس کھانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی حلدی اور ادرک کی گرم چائے بنا کر پینے کی ضرورت ہے کیونکہ حلدی اور ادرک کی تاثیر گرم ہوتی ہے کچھ لوگوں کا مجاز گرم ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں گرمی آ چکی ہے کچھ لوگوں کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ادرک اور حلدی کی چائے ان کے لئے نقصان دے ہے immunity power بڑھانے کی سب کو ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادرک اور حلدی کی چائے بنا بنا کر پیتے رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی آگئی ہے تو آپ کچھ تھنڈا لے لیں تھنڈی چیزوں سے immunity بڑھانے کی کوشش کریں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ایک ایسی چیز جس سے آپ کی immunity بھی بڑھے گی اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس سے آپ کے خون میں red blood cells بھی بڑھیں گے یہ anti-cancer ہے anti-inflammatory ہے اور anti-oxidant ہے میں آج جس پودے کی بات کرنے جاری ہوں وہ ہے گلوئی آج کل یہ پودہ بہت ہی مشہور ہے یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گا جیسے کہ نرسری میں مل جائے گا اور اگر آپ کے آس پاس کوئی پارک ہے تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ ایک بیل ہوتی ہے جس پہ بہت سارے پتے ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پتوں کو پکا کر پینا چاہیے جس سے immunity boost ہوتی ہے اور یہ anti-cancer ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کے پتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں اور ساری تاثیر اس کی ڈنڈی میں ہوتی ہے یعنی کہ stick اسی لئے اس کی stick کا استعمال کرنا چاہیے جو بھی گلوئی کی stick یا بیل بہت پرانی ہوگی وہ ایک انچ موٹی ہوگی اور نئی بیل جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہوگی یعنی پتلی ہوگی تو آئیے اس کا use کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ سب سے پہلے کسی نرسری سے گلوئی لے آئیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ خودی اگالی تھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتے نکل آئے ہیں اب جب یہ بڑی ہو جائے گی تو یہ دیوار تک چلی جائے گی اب آپ یہ کریں کہ اس کی کیر کریں لیکن اس میں ایک ایسی خاص بات ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے یہ مرتی نہیں ہے اسی لئے یہ انٹی کینسر ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر رکھ دیں گے کسی شاپر بیگ میں بند کر دیں گے یہ تب ہی بھی اسی طرح رہے گی آپ ایک کپ پانی لیں اور اس میں گلوئی کی stick ڈال کر کعوہ بنا لیں اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا گلوئی کا کعوہ بنا کر فریز کر لیا تھا اور جب بھی میرا دل کرتا ہے میں وہ استعمال کر لیتی ہوں جیسا کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے کہ میری گلوئی کا مگ جو ہے وہ جمع ہوا ہے کیونکہ گرمی ہے تو آپ اسے ٹھنڈا ٹھنڈا استعمال کریں اس کی تاثیر ہلکی سی کروی ہوتی ہے جیسے پھیکی پھیکی سی ہو آپ اسے استعمال کریں دن میں ایک بار یا دو بار یہ بہت ہی زبردست فائدہ مند ہے آپ گھر کا کوئی بھی بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے چھوٹے بڑے بوڑے ہائی بلیڈ پیشر لو بلیڈ پیشر کوئی بھی کیونکہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے یہ گرم بلکل بھی نہیں ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے آپ اسے استعمال کریں اور آپ اسے پورا سال استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے پوری لائف استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ میڈیسنل پودا ہے اور اس کی میڈیسنس بنتی ہیں اگر آپ نرسری سے جا کر اسے لیں گے تو آپ کو یہ بتانا بڑے گا کہ ہمیں گلوئی چاہیے جس کی ہم نے دوائی بنانی ہے تو آپ کو آسانی سے وہ دے دیں گے آپ اس کو گھر میں لاکر اسے گملے میں لگا سکتے ہیں اگر آپ اسے گھر میں لگا رہے ہیں تو آپ اسے کسی درک کے ساتھ لگائیں یہ پورے گھر میں پھیل جائے گی اس کے پتوں کا استعمال نہ کریں اور آپ اسے اس کی سٹک کا استعمال کریں یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی سٹک کے اوپر ایک باری ایک سا چھلکا ہے آپ اسے وہ اتار لیں اتار کر آپ اس کے چھٹ چھٹے ٹکڑے کر کے پانی میں اس کو بیس منٹ کے لئے پکائیں پکانے کے بعد آپ اسے تھنڈا کر لیں اگر آپ پھیکی نہیں پینا چاہتے تو آپ اس کے اندر ایک چمہ شہر ڈال لیں آپ اسے کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اسے ریڈ بلیڈ سیلز بڑھیں گے جسم تھنڈا ہوگا آپ یہ بالوں کے لئے بھی بہت اچھی ہے اور اس سے جو ہے آپ کی سکن گلو ہوگی انٹی بیکٹیریل ہے جیسے کہ ایلو بیرا میں جو بھی اس کی ایلو بیرا کی خاصیت ہوتی ہے پینیفٹس ہوتے ہیں اسی طرح یہ گلوئی ہے انٹی بیکٹیریل ہے انٹی اکسیڈینٹ ہے اور انٹی انفلامیٹری ہے جسم کو تھنڈا رکھتی ہے خون میں اضافہ کرتی ہے اور ریڈ سیلز بڑھاتی ہے اس کا استعمال کرتے رہنے سے مختلف بیماریوں سے بجا جا سکتا ہے جن لوگوں کو ایکزیما ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرتے رہنا چاہیے اور آپ کو وائٹیمن سی کی ضرورت نہیں بڑھے گی کیونکہ اس میں خود بہت زیادہ وائٹیمن سی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں